ہیلو فرین میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریکشن پاکستان میں ٹیروریس ایکٹیوٹیز ایک دفعہ پھر سے عروض پر پہنچ چکی ہے الیون ایمباسیڈر کو سوات کے اندر جو ہے ٹارگٹ کیلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور اگر بات کیجئے ایز ای سٹیٹ یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم جو ہے باہر سے آنے والے ایمباسیڈر کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو کون اس ملک کے اندر آ کے جو ہے انویسمنٹ کرے گا دوسری جانے مگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا اس وقت پوری دنیا کے اندر پیس پرموٹر کا جو ہے رول پلے کرتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں انڈیا کے اندر پوری دنیا کی جو ہے انویسمنٹ آ رہے ہیں وہ انڈریسٹیر ہب بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہے دہشتگردیوں کی جو فیکٹری ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انکریز ہوتی جا رہے ہیں اور ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی پاکستان ایک پیس فول کنٹری بن چکے ہیں پاکستان میں ہم نے دہشتگردی کے خلاف سرچ آپریشن سٹارٹ کر دی ہیں اگر وہ سب کچھ سچ ہے تو پھر ہم کیوں پاکستان میں آنے والے جو بھی ویزیٹر ہوں ان کو سیکیورٹی کیوں نہیں دے پا رہے ہیں بہت بڑا سوال ہے ہماری حکومت پر ہماری فورن پالیسی پر پاکستان جو ہے نا فرام دا بر تھا پاکستان پاکستان is going to diminish terrorists while military attack but it is impossible پاکستان کو جب تک پاکستان جو ہے اس کا political solution نہیں نکالے گا کہیں پہ بھی کوئی بھی کنٹری ہوتا ہے اس کی جب بھی neighboring country سے کوئی بھی terrorism جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی military attack نہیں ہوتا اور پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جتنی بڑی بائیس سو کلومیٹر کی سرحد ہے جس کو آپ لوگ کبھی بھی ہنڈر پرسن ڈرس کو سیکیور نہیں کرتے دوسرا بلند و بالا پہاڑ ہیں دوسرا یہ ہے کہ تف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ خیبر پختون خان والے افغانستان والے یہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں ایک ہی فکہ سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں اب یہ جو attack کیا گیا ہے نا سوات والا attack جو ہے یہ اب جب بھی دیکھیں یہ ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری قبول کرے گی نہ کہ افغانستان کی گورنمنٹ ہے پاکستان نے کافی زفعہ اتجاج کیا ہے افغانستان کی گورنمنٹ سے کہ آپ ان کو روکیں نو ڈاؤٹ کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان میں استعمال کی جاتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ peace talk جو ہے وہ کرنی چاہیے ان کو جب تک ہم اعتماد میں نہیں لیں گے تب تک یہ terrorism جو ہے وہ wind up نہیں ہو سکتا ٹی ٹی پی کے خلاف ہم نے operation بھی کی ہیں لیکن ٹی ٹی پی یہاں سے باہر کے ساتھ ٹی ٹی پی کو جنم کس نے دیا تحریکے طالبان پاکستان انڈیا ٹائم دیوازدہ ہم مجاہی تھے اور اگر افغانستان کا آپ نے point پکڑا بہت ہی logical کہتے ہیں نا کہ اس پورے topic کی آپ نے backbone کو پکڑ دیا ہے افغانستان کہتے ہیں جتنی بھی forces رہی ہیں سارے ہاتھ جھار کے افغانستان سے نکل گئے رشیا بھی نکل گیا امریکہ بھی نکل گیا سب نکل گئے بس تو ہم گئے ہیں پڑوسی تو بدلے بھی نہیں جاتے اور وہ سب سے زیادہ نفرت ہمیں کرتے جیسے آپ نے کہا کہ سواد کی اندر اگر دیکھا جائے اٹیک کو پہلی بات یہ پتہ ہے یہ پاکستان میں اتنا کلمن تھا کون جو 11 کنٹریز کے 11 ایمبیسیڈرز کو ایک بس کے اندر بٹھا کے کہہ رہا ہے سواد جو انہیں نہیں پتا کہ سواد تو پہلی دہشتگردوں کی زد میں آیا ہوا ہے ڈبلومیٹک اور سیکیورٹی فیلئر تھا بلکل آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اتنے اس میں رشیا کے تھے یوگنڈا کے تھے زمباوے کے تھے پاکستان کے تھے خلیجی ممالک چھے خلیجی ممالک تھے جن کے امبیسیڈر وہاں پہ موجود تھے ایک تو بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے کہ اتنا ایسا زون جو آلریڈی ایک ٹیررزم کی لپیٹ میں ہے وہاں پہ اتنے ہائی آفیشلز کو ایک ساتھ لے کے جانا یہ بہت بڑی سیکیورٹی فیلئر تھا دوسری بات یہ ہے کہ اب جو حالات اس وقت چل رہے ہیں نا پاکستان جو دوسری نیبرنگ کنٹریز ہوتی ہیں نا وہ ملک کی پولیٹیکل سیچویشن کا فائدہ اٹھاتی ہیں اب پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل سیچویشن جو انسٹیبلٹی اتنی ہے نا جس کی وجہ سے پاکستان مکمل طور پر یا کمپلیٹلی اپنا جو ڈیفینس ہے اس کو فوکس ہی کار پا رہا پاکستان کی اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ جو گورنٹ ہے جو گورنٹ آف کے پی کے ہے اس کے اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان بھی تحفظات بہت سارے ہیں ریسنلی آپ نے دیکھا تھا کہ پولیس نے بنو میں کرک میں اعتجاج کیا تھا کہ یہاں کے سیکیورٹی فورسز کو جو نکال دا ہے تو پھر ہم لوگ جو دہشتگردی کو کنٹرول کریں آلٹی میٹلی حل جو ہونے ہیں نا گورنٹ آف کے پی کے اور خیبر پختون خان کے جو لوگ ہیں آلٹی میٹلی اس سولیوشن کا حل انہوں نکالنا ہیں ان کی پیس ٹاک سے ہی افغانستان سے اس کا حل نکالا جائے گا آپ جتنے ملٹری کے آپریشن کر لیں آپ کیجولٹیز بھی کر لیں آپ لوگوں کو مار بھی دیں لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ دہشتگردی رکے گی نہیں اگر آپ افغانستان کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں تو رشیہ نے دکھا لی اب امریکہ نے دکھا دیا نیٹو کی کتنی فورسز تھی ٹھوٹی ٹو کنٹریز کی تھی لیکن نہیں کر سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو چورن ہے وہ بکتہ ہی تب ہے جب خون خرابہ ہو جو لوگ جمہوری قوتوں کو اگر اقتدار میں دیکھنے ہی نہیں جاتے اگر آپ دیکھیں نا اگر آپ کی دکان ہی اسلے کی ہے تو آپ اس علاقے میں امن کیسے چاہ سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی ہماری ایلیٹ کلاسز ہیں جتنی بھی پاکستان کی ان کا جو دھندہ ہے وہ یا تو سمگلنگ سے چلتا ہے یا پھر خون سے چلتا ہے وہ ڈالرز لے کر اپنوں کو نشانہ بنا لیتے ہیں بیسٹر تو پھر دوسروں دوسرے کنٹریز کے اور اس سے یہ ایک امت جاتا ہے کہ دیکھیں نا آپ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو پہلے کریٹ کرتے ہیں پھر اپنی ضرورت محسوس کرواتے ہیں لوگوں کو کہ ہماری آپ کو کیوں ضرورت ہے کیوں کہ ہم ہی حل کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک اگر مریض نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کی امیت نہیں ہو سکتی اگر امن ہوگا تو ان اداروں کی امیت نہیں ہوگی جو امن قیم کرواتے ہیں اب پاکستان میں خون خرابہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان اداروں کو لوگ متنپر ہو چکے ہیں ان کی حقیقت سامنے آ چکی ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ امن ہو جمہوری طاقتیں جو امن کی بات کرتی ہیں وہ اوپر آئیں ملک کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے بلکل اس کے بغیر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بہتر ہو جائے لیکن ایسا کوئی نہیں چاہتا وہ چاہتے ہیں کہ جیسے سمگلنگ کے ڈالر آتے ہیں وہ آتے رہیں اور اس کی واحد شرط ہے کہ یہاں خون خرابہ ہوتا رہے ٹھیک ہے تو اگر انڈیا کی بات کریں سر اتنا بڑا ملکیں تھے تے بڑے ایونڈ ہوس کرواتے ہیں پوری دنیا کی لیڈرشپ وہاں پر بیٹھتی ہے وہاں پر تو کوئی دہشتگرد نہیں ہوتا وہاں پر تو حملے نہیں ہوتے ہیں موڈی صاحب اتنے بڑے لیڈر بن چکے ہیں کہ آج امریکہ میں دیکھے ہر طرف موڈی ہے تو ممکن ہے کہ نعرے لگ رہے ہیں بیسیکلی بات یہی ہے کہ ہم بے شک موڈی کو جتنا بھی ہیٹ دے لیں لیکن سب سے اچھی موڈی کی بات یہ ہے کہ وہ عمام کا نمائندہ اچھا جب بھی عمام کا نمائندہ طاقتور ہوتا ہے تو پھر ایسے نہ تو ڈیسین ہوتے ہیں اور نہ ایسے حملے ہوتے ہیں ہمارے جو صاحب مقتدر لوگ ہیں وہ عمام کے نہ منتخب شد ہیں اور نہ وہ عمام کے نمائندے ہیں جن کو عمام چاہتی ہے ان کو سلاکھوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے اور اگر عمام ہم اس پہ کوئی شور کرتی ہے تو وہ عمام کو بھی سلاکھوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے دنیا کی انویسمنٹ جب انڈیا میں آتی ہے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ راک کی سازش ہوگی انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کوئی آئے کیا ہم خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کوئی آئے بیسیکلی امریکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے ہماری ایک چیز جو مستقل رہتی ہے وہ ہے ہمارا اپنا ذاتی مفاد لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے ہم اپنے مفاد کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور ایک ذاتی انا کے خاطر ہم کسی بھی ملک سے ایک اندھا دھن دشمنی پالے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے ایسا واقعہ پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی سب سے بڑی نکامی ہے کیونکہ اگر پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور اجنسیز کو کسی قسم کی بھی کوئی نیوز تھی کہ اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے تو ان کو وہاں پہ نہیں بیجنا چاہیے تھا اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 11 کنٹریز کے ایمبیسٹر ہیں اگر 11 کنٹریز کا ایمبیسٹر یہاں پہ پاکستان میں سیو نہیں ہے تو پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کہاں سائے گی وہاں پہ جو سہر و سیاحت کے لیے ویسٹر آئیں گے انٹرنیشنلی وہ کیسے آئیں گے پاکستان کے اندر اور جو دیکھیں کہ جو 11 کنٹریز کے ایمبیسٹر پہ اٹیک ہوا ہے وہ کل پاکستان کے ساتھ پروٹیسٹ کریں گے کہ آپ کے اندر تو ملک کے اندر پاکستان کے لیے بہت سیڈ بیک ہے سر اگر ایک منٹ سوچیں کہ اگر آج 11 ایمبیسٹرز اٹیک میں مارے جاتے تو پوری دنیا میں آج کیا خبریں ہوتی ہیں ملے کے پوری دنیا میں خبریں تو چل نہیں ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کا ایمج پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہا ہے کہ پاکستان نہیں ہے بلکل بھی سیف کنٹری نہیں ہے پاکستان آلریڈی دہشتگرد ملک کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر کے یہ دہشتگردوں کا پرموٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا سب سے میں تو یہ ہی کہتا ہوں اگر انڈیا کی بات کریں ایک بڑا ملک ہے وہاں پر شادی کا ایونٹ دیکھے تو پوری دنیا کے جو ہے فارمر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے ڈپلومیٹ اور انڈیا اتنے اتنے بڑے ایونٹ کرواتے ہیں پوری دنیا کی لیڈرشپ وہاں پر آکے بیٹھتی ہے ہم نے تو نہیں سنا کہ وہاں پر کوئی دہشتگردی کا حملہ ہوگا کتنا زیادہ انڈیا پیس پرموٹ کر رہا ہے اس وقت یہ تو ہے انڈیا دنیا کے اندر پیس پرموٹ کر رہا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو کسی بھی کنٹری کو اپنی پرارٹی دیکھنی چاہیے ہمارے ملک کے اندر کیا پرارٹی بنی ہوئی ہے کہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے امن نہیں ہے گربت ہے ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دہشتگردی پرموٹ ہوئی جا رہی ہے جب تک عمران خان اب جو جیل میں ہے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کا کوئی ملٹری سلیوشن نہیں ہے اب پیس ٹاک پر جب تک افغانستان کے ساتھ ایک فرنڈلی ریلیشنشپ قائم نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل نہیں حل ہوں گے افغانستان کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ اپنی جو سرحد ہے اس کو سیکیور نہیں کرے گا پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہونے کے لئے میں بھی بات کروں گی جیسے افغانستان کا بورڈر پاکستان کے ساتھ بھی لگتا ہے افغانستان کا بورڈر انڈیا کے ساتھ بھی ہے لیکن دیکھیں انڈیا میں تو افغانستان سے ٹیرریسٹ نہیں جاتے دوسری جانب اگر انڈیا کی بات کریں موڈی صاحب بھی امریکہ میں ہے شباز شریب بھی امریکہ میں ہیں ان کے پرائم منسٹر کوارڈ کی میٹنگز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پرائم منسٹر کو خبر آتی ہے کہ وزیراعظم پاکستان یارہ کنٹری کے امباسیڈر کو سواد کے اندر جو ہے دہشت گردوں نے نشانہ بنایا پوری دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں اس ٹائم کے پاکستان جو ہے ایک ٹیرریسٹ سٹیٹ بن چکی ہے مجھے تو ایسا لگتے ہیں کہ اگر یہ کبھی چائنہ کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں وہ سی پیک مکمل کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی گوادر پہ حملے ہوتے ہیں کبھی آرمی پہ اٹیک ہوتے ہیں اب ایمبیسیڈرز پہ اٹیک ہو رہے ہیں ایسے لگ رہے کہ اگر یہ ایسے چلتا رہا تو یہ ایمبیسیڈرز بھی بند ہو جائیں گی میم بسرٹ آف آل اب دیکھیں کہ پاکستان کی بیس کیا ہے آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور انڈیا کو پاکستان سے کمپیر کر رہے ہیں تو اس طرح بنتا نہیں ہے دیکھیں کہ انڈیا کا لیول کیا ہے انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم دیکھیں ان کی فارن پولیسی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ غازہ میں جو جنگ لگی ہے اسرائیل کی جو فوج ہے دنیا کی سب سے ان کے پاس دنیا کی ہارتھیار ہیں اور ایون ڈائیڈ مسلمان ان کی مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کو قتل کرنے میں ٹھیک ہے اور انہوں نے ملٹری سے ظلم کی ہے ہر سیٹ پر ظلم کی ہے لیکن جتنا نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے اس طرح نقصان حماس کو بھی نہیں ہو رہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی یہاں افغانستان سے ہم لڑت بھی نہیں سکتے اگر لڑیں گے تو ہمارا یہ نقصان ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہماری بیس چیک کریں کہ نہ اس کنٹری میں ایڈوکیشن ہے اور جب ہمارے پاس ایڈوکیشن نہیں ہوگی ہمیں گائیڈنس نہیں ملے گی تو لوگ پھر ڈیوائیڈ ہوں گے آپ کسی بھی یونی میں چلے جائیں بلوچی اپنی سائیڈ لیتا ہے پنجابی اپنی سائیڈ لیتا ہے کے پی کے والا اپنی سائیڈ لیتا ہے تو جب جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر ہماری کنٹری کی بیس اچھی نہیں ہوگی اور ہم پوری دنیا میں ہماری جو فارن پولیسی ہے اس کو کوئی جانے گا نہیں جس طرح آج ہے جس طرح ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ہے ہماری فارن پولیسی چھوڑے سواد کی بات کر رہی ہیں سواد کی بات کر رہی ہیں میم دیکھیں گے پاکستان کا جو سسٹم ہے توٹلی سسٹم ہے اس کی بیس چیک کر رہے کہ میں جو بات کچھ کرتے ہیں کرتے کچھ ہیں ٹھیک ہے ہاتھ ہی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تو میں کہتا ہوں کہ ان سبھی چیزوں کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچی ہوں آپ کہ میں ڈیٹ کہ جہاں پہ اٹیک ہوئے وہی کئی سی ایم کہہ رہا ہے ہم دہشتگردوں سے مافیاں مانگے کہ کہ ہمیں نشانہ نہ بنو دہشتگردوں سے کون مافیاں مانگتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف تو آپریشن کے جاتے ہیں اور یہ دہشتگرد آتے کہاں سے ہیں ان دہشتگردوں کو فنڈنگ کون کرتا ہے اور پھر انہیں سارے حالاتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور پھر ہم انہیں ایریاز کے اندر ایمبیسیڈرز کو بھیجتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو یہ تو کچھ بڑی لمبی پلیننگ لگتی ہے یہ حاصل تھوڑی لگ رہے ہیں میں یہ بات میں کر بھی نہیں سکتا اور کروں گا تو آپ کو پتا ہے سسٹم میں ایک سٹوڈنٹ بنتا ہوں اور میرے گار والوں ان کی جو بڑی رسپونسیبیلٹیز میں مجھ پر ہیں تو اگر میں ایسی باتیں کروں گا یہ سوشل میڈیا پر تو مجھے ایک منٹ کا نہیں بتا ٹھیک ہے تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کنٹری کھلا ٹھیک کریں اور میں دب بکھنگ اس ڈیٹ کہ پاکستانی جو لیڈرز ہیں ان کو سب سے پہلے چاہیے انڈیا کی طرف دیکھیں آپ کی ان لوگوں نے اپنی کنٹری کیوں کیس طرح ایک سٹیبلائز کیا ہے لوگوں کی ایڈکیٹ کیا ہے اور لوگوں لوگ ان کی کتنی ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنلی آپ سب سے پہلے لوگوں کو پہلے اکٹھا تو کریں پہلے بلوچی کو پنجابی سے ملائیں اور جو افغانی ہے بانی کے بیٹے کے شادی تھی انہوں نے پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا ابھی جب ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتا پچیس لاکھ کری ایک کے قریب لوگ جو تھے وہ روڈ کے اوپر تھے اس کے بعد دیکھیں آئے دن انڈیا کے اندر بڑی بڑی سمٹس ہوتی ہیں وزیر جو ہوتے ہوتے انباسیڈرز ہوتے رکشوں کے اندر انڈیا کو گھوم رہے ہوتے ایکسپلور کرے وہاں پر تو ہم نے نہیں دیکھا کوئی دہشتگردی میں بھائی نے ایک بات کی کہ ملٹری کوئی حل نہیں ہے کسی بھی آپ انڈیا کی فارن پولیسی دیکھیں مالدیو کے میزو جن کی نئے پریزیڈنٹ بنے انہوں نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد انڈیا کی بڑی نا اس کو انڈیا یہ ہے انڈیا کی موڈی نے موڈی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی موڈی نے کہا کہ یہ ہمارا ہم سایا ہے اس کو ہم کچھ کہیں گے تو یہ ہماری کنٹری کے خلاف استعمال ہوں گے انہوں نے اپنی فارن پولیسی کو دیکھا موڈی نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا اگر وہ شہ باشری کسی بھی لیڈر کی بات کرتا تو اس نے سب سے پہلے موڈی کو افیشلی پاکستان کی طرف سے کہنا ہے تو آپ غلط کر رہے ہو یہ بھی انڈیڈ کی ٹریڈ باندھ کر دیتے ٹھیک ہے جو عام جو پاکستان میں اس کی کوئی پروانہ ہوتی انہوں کو اپنی پروائے بس کہ ہماری عزت کتنی ہے ٹھیک ہے آپ سے بات کریں گے انہوں نے کہا کہ انڈیا کی فارن پولیسی بہت بہتر ہے ایک سو تیس کروڑ عوام کا ملک ہے ان کے وزیراعظم کے آج امریکہ کے اندر دیکھیں کتنی زیادہ رسپیکٹ ہے دنیا انڈیا کو کہہ رہی کہ یہ پیس پرموٹنگ کنٹری ہے اور جس طرح سے ان کا ٹوریزم بڑا ہے جس طرح سے بڑی بڑی سمیٹس یہ قوارڈ سمیٹ آج اس دفعہ امریکہ میں ہو رہی ہے اگلے سال یہ انڈیا کے اندر ہوگی جی ٹونٹی گرا چکے ہیں بڑے سے بڑا سمیٹ وہاں پر ہو رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں نرندرہ مودری نوڈ آؤٹ کے ہمارا روایتی حریف ہے میں نے اس کو سٹڈی کیا ہوئے تو نرندرہ مودری کی ایڈمیسٹریشن میں اور ہمارے میں بہت زمین اسمان پر فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹیڈیئر منسٹر ہے وہ آپ کو پتہ یہ ساکڈار صاحب ہیں اور ان کے ہاں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جیش شنکر ہے جیش فورن منسٹر جو ہے سوری فورن منسٹر ایکسٹرینل منسٹر وہ ایکسٹرینل منسٹر کہتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں پی ایڈی سکولر بھی ہیں کتابیں لکھ چکے ہیں رائٹر بھی ہے ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نا وہ جید دوول ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سارا کیا کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا رشتے دار ہے جس کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی میں لے کے آئے ہیں تو یہ مسائلیں ہمارے ساتھ حالانکہ اس کو بھی دوسرے کنٹریز لگتے ہیں اور انڈیا کو بھی تمام ساری سائیڈوں سے جو ہے وہ مسلم ممالک نے گھیر رہو لیکن کبھی بھی وہاں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا پاکستان میں اور ایک ہمارے سے افغانستان نہیں کنٹرول ہوتا ہے that is the big failure of our foreign policy foreign policy کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر ہم foreign policy کو ٹھیک کر لیں اور external affairs جو ہوتے ہیں external affairs external affairs کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ماہر ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں پاکستان میں تو right person for a right job نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان نہ تو پاکستان انٹیریئر کے لیے کو بندہ رکھا ہوئے نہ external affairs کے لیے رکھا ہوئے تو پاکستان کی ڈپلوم ایسے یہ ایسی ہے کہ کسی کے ساتھ نہ تو friendly relation قائم کر رہے ہیں اور نہ ہم animatic relation جو ہیں وہ کسی کے ساتھ قائم کر رہے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے ان مسائل اور دوسرا یہ وہ گورنمنٹ جس کو ساتھ لے کے پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ اس نے چلنا تھا اس کے ساتھ ویسے انہوں نے جو ہے وہ تین سو دو بنائی ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ مسائل جو ہے دوسرا establishment کے ساتھ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کے بھی کوئی حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور establishment بھی یہ کوشش نہیں کر رہی اور نہ کے پی کی گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے درمیان بھی کچھ political issues ہیں جن کو resolve کیا جاتا ہے table talk politics ہے to resolve the complex issue on a table talk لیکن یہ کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک پاکستان خود کو اپنے آپ کو stable نہیں کرے گا اور external affair پہ خود focus نہیں کرے گا ماہر جو ہوتے ہیں خارجی امور کے ان کو نہیں لے کیا کہ پاکستان کوئی نہیں حالات کا سامنا کرنا پڑے برے سغیر میں کسی اتنی ایک ون ٹونٹی جو لوگ ہیں ان سے ٹکر لے کر ہم اپنی economy stable کاری نہیں سکتے مطلب انڈیا سے ٹکر لے کے ہم اپنی economy stable نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے جب دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ پوری دنیا نہیں کر پا رہی جو بہت دور دراز ہیں ان کو اتنی بڑی مارکیٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے انڈیا کی بالکل ضرورت ہے انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے صحیح بات ہے ہاں لیکن دشمن ہی کون کرے گا اگر ہم مارکیٹ کے اندر انٹر ہوگے پھر تو دوستی ہو جائے گی پھر تو ہمارے بائی لیٹرلیشنشپ کا آغاز ہو جائے گا اور انڈیا جس طرح کہتا ہے کہ پاکستان سے باتشت نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان دوست اور دشمن دونوں ایک ساتھ ہے مطلب دن میں یہ دوست بن جاتے ہیں اور رات کو یہ ٹیلریس بن جاتے ہیں اس طرح کے بڑی سٹیٹ اور بڑی بورد قسم کی سٹیٹمنٹ وہ پاکستان کے لیے بولتے ہیں انڈیا کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرواتا ہے ان کا سب سے بڑا جو اتراز ہے وہ یہی ہے اور وہ بلکل جائز اتراز ہے کہ آپ کے جو ڈیسین میکر ہیں وہ سیاست دان ہیں ہی نہیں اچھا اور جب آپ کا ڈیسین میکر ایک آپ دیکھیں نا کہ ادھر سے اگر موڈی نیگوشیئٹ کرتا ہے تو ادھر سے ہمارا پی ایم نیگوشیئٹ کرنے کی قابل ہی نہیں ہو اس کو چٹھی دی جائے کہ آپ نے موڈی سے یہ بات کرنی ہے تو موڈی آپ کو کیوں نیگوشیئٹ کرے گا جب انہیں پتہ ہے کہ یہ فیصلہ تو جو بندہ ہمیں سنا رہا ہے یہ تو صرف پڑ کے سنا رہا ہے اسے تو یہ کہیں اور لکھا گیا اور ہم نے اس بندے کے ٹرس کی بھی آت بھی نہیں کرنی ہم نے پاکستان کے ٹرس کی بھی بات نہیں کرنی اگر انڈیا نے اپنا ٹرس سوچنا ہے تو ہم نے عورت ب obtaining کرا سوچنا ہے اب بعد پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی بہتری ہو لیکن ہم چاہتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہو لیکن انڈیا اپنےolar کا سوچ رہا ہے پاکستان کے ساتھ لیکن ہمارے طرف سے ریسپونس نہیں ہے دیکھیں دونوں طرف سے جب عوام کے انٹرسٹ سوچے جاتے ہیں تو بلکل اس کو عوام کے نمائندہ ہی اس کے ڈسی این میکر ہونے چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے تو ڈسی این میکر عوام کے نمائندے ہی ہیں ادھر سے ڈسی این میکر عوام کا نمائندہ نہیں ہے کیا تو یہ سارے پپٹ ہیں بلکل پپٹ ہیں ان کو تو وہ جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہے نا کہ وہ قانون سازی بھی آئے ہمارے وزیر قانون صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے آج مسافتہ ملا ہے کہ وزیر قانون کو آئینی ترمیم کرنے کے لیے آج پتا چلا کہ کیا آمینڈمنٹ ہو رہی ہے کیا کرنی ہے حالانکہ یہ کام اس کا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے ہاں ٹھیک ہو گیا ایمین ہمارے سپریم کورٹ میں جب کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو ججز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آتا کہیں اور سے آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملک پیس پرموٹ کر رہا ہے انڈیا اور وہ کامیاب ہے اور ہر جگہ انڈین چاہے ہیں ہر جگہ انڈین ڈائیسپور آیا امریکہ کے اندر دیکھ لیا امریکہ نے کہا کہ انڈیا جو ہے قوارٹ کا لیڈر بن چکا ہے اور پاکستان کے خبریں ہیں جی دہشتگردی حملے ٹی ٹی پی آگئی طریقے طالبان آ گیا جیش محمد آ گیا لشکر تہبہ آ گیا اور حافظ سعید آ گیا پھر وہ جو دعود ابراہیم ایسی خبریں مصابعہ ملا دن یہ یہ کیا مطلب ہم نے اسٹیٹ کو کیا بنا رکھا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات آپ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہی نہیں سنتے آپ پاکستان کے لوگوں کو کہیں اکٹھے نہیں ہونے دیتے جہاں وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں آپ رکاوٹ بن کر سامنے آ جائے آپ ایک کھل عام پاکستان میں پری پلانڈ اپنے ہی سٹیٹ سے دہشتگردی کر رہے ہیں بے شک آپ اس کو جس بھی قومی سلامتی کا نام دیں وہ بھی میرا ایک آکھ ہے میں کہیں اتجاج کروں اگر مجھے کوئی روکا جائے چاہے وہ کوئی بھی فورس روکے چاہے وہ بالکل ہماری پولیس روکے وہ بھی ایک دہشتگردی ہے جب دنیا یہ دیکھتی ہے تو اب میں ایک پاکستانی ہونے کی ایسی سے ان کے یہ آرڈرز نہیں تسلیم کرتا تو دنیا کیسے ہمیں امن پسند کہ سکتی ہے کہ میں فرقہ واریت ہے لہسانیت ہے صوبائیت کی جو پھیل رہی ہیں یہ دیکھیں نا پچھلے میں اچھی ہے بٹ نہیں رہی ہم میں یہ تو ہے نا میں تو کہتا ہوں پاکستان کے اندر پبندی لگانی چاہیے کہ کوئی اپنے آپ کو پنجابی نہ کہلائے کوئی اپنے آپ کو کے پی کے کرنے میں کہلوائے سب آپ کو یہی کہیں ہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو آج تک تو سر یہی چیز پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہ حجوم ہے یہ قوم نہیں بن سکی لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کہ ایک ملک انیس سو سنتالیس میں ازاد ہوتا ہے اور وہ آج پوری دنیا کے اوپر جو ہے رول کرتا دکھائی دے رہا اور دوسرا ملک پاکستان یہاں پر کون آئے گا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر چیمپئن ٹروفی کروا رہے ہیں ہم تو یہاں پر دنیا کی لیڈرشپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں اور انتظامات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم یارہ بندوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہم چائنہ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہم اپنا کوئی پرجیکٹ یہاں پر نہیں کر سکتے بلکل بھی نہیں آئی دیا پولی ٹیکس میں مجھے لگا شاہب نے پہنا شاہد آپ وقیل ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں موڈی صاحب کی بات کرتے ہیں انڈیا اتنے اتنے بڑے ایونٹ کیسے کروا لیتے ہیں ہم سے تو یارہ لوگوں کی سیکیورٹی نہیں ہوتی ہم سے تو دو چائنیز لوگ نہیں سنبھالے جاتے جب ابراہیم رئیسی ایران کے صدر جب زندہ تھے آئے تھے پورا لاہور جہاں جہاں سے وہ گزرے تھے وہ بند کر دیا اوزن چھٹی دے دی کہ ایسے ملک چلتے ہیں کہ ایک بندے کے آنے سے ملک بند ہو جاتا ہے دو انجینئر چائنہ کے آجے تو اسلام آباد بند ہو جاتا ہے یہ تو سیکیورٹی بریچ ہے نا کہ یہ نہیں کہ ہماری کیپیبلیٹی نہیں ہے آرم فورس کے پاس کہ وہ سیکیورٹی دے سکے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ اپنا ٹائم ٹنڈور جو ہوتا ہے وہ پورا ہی نہیں کرتی جب بھی سٹیبلیٹی آنے کی کوشش ہوتی ہے کوئی اس طرح کے واقعات ہو جاتی ہیں کہ گورنمنٹ کو ملک انڈیا آج کیوں پروگرس کری جا رہا کیوں کہ وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو پراپر ٹائم اور آسان الفاظ میں اس کو کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر جو بھی سٹیبل لیتا ہے گورنمنٹ اپنے سٹانٹس لینے کی کوشش کرتی ہے اس کی ٹانگیں کھیجنے شروع کر دیتی ہے تو یہ بات ہے جی اور کتھائیں جو سب موسیقی